لوگ ڈان کے دوران جی اے چمشی کا عملہ ہوا بے بس اور خانگی ارگنیزیشن سے لی مدد بیہار سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے اذر مخصوصی نے کیا راشن کا انتظام بات ہے پرانے شہر کے چھاؤنی نادی علی بیک کی جیہا کرونا وائرس کے خیر کی وجہ سے ملک بھر میں جاری لوگ ڈان تو عام شہریوں کے ساتھ ساتھ بریب افراد کے علاوہ اور پھر اب سرکاری محکوموں پر بھی بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں سرکاری اہددہ فوری طور پر مدد کے لیے اب خانگی ارگنیزیشنز کا تاؤن حاصل کرتے ہوئے ضرورتمند افراد تک مدد پہنچانے کا کام انجام دے رہے ہیں جیہاں ہم بات کر رہے ہیں تلنگانہ ریاست کے شہر حیدرباد سے وابستہ جی ایچ ایم سی عملے کی جو موجودہ دنوں میں جس کی وجہ سے ان کے اہددہ دار خانگی ارگنیزیشنز سے مدد طلب کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک تازہ واقعہ پرانے شہر چھاؤنی نادی علی بیگ میں دیکھنے میں آیا جہاں ریاست بیہار سے تعلق رکھنے والے کچھ نوجوان اس لوگڈان کی وجہ سے کام وغیرہ بند ہونے کے سبب روپیہ ختم ہو جانے کی وجہ سے کھانے سے کافی پریشانی کا شکار تھے اور پھر ان نوجوانوں نے یہاں سے بیہار ریاست میں موجودہ ان کے خائد اور پھر لالو پرساد یادوں کے بیٹے تیجسوی یادوں کو اس کی تلا دی اور ان سے مدد کی اپیل بھی کی جس کے ساتھ ہی تیجسوی یادوں نے ان کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہوئے فوری طور پر تلنگانہ کے بلدی منسٹر اور پھر ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ راج کمار کےٹی رامہ راؤ اور سہبر آباد پولیس کمیشنر کو ان کی مدد کرنے کے لیے ٹوئٹ کیا اس ٹوئٹ کے ساتھ ہی بلدی منسٹر کے تر اکرامہ راؤ نے شہر کے بلدیہ کو ان کی مدد کرنے کی ہدایت بھی دی ہے جس کے ساتھ ہی جی ایچ ایم سی کے عہدداروں نے شہر سے تعلق رکھنے والے سینئر سوشل ورکر اذر مخصوصی کو فوری طور پر اس کی تلا دی اور انہیں مدد کرنے کی اپیل بھی کی اذر مخصوصی سے سارا دیش بھی واقف ہے کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے بھوک کے خاتمے کی مہم کو وہ انجام دیتے ہوئے ہر روز بلا لحاظ مذہبہ ملت انسانیت پر عمل کرتے ہوئے سینکڑوں بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کا کام کرتے آ رہے ہیں جنہوں نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے خوش شخصی طور پر پندرہ سے بیچ دنوں کے لیے راشن کے ساتھ یہاں پہنچ گئے اور پھر ان نوجوانوں نے اس کی مدد بھی پہنچا دی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری بلدیا ہو یا پھر حکومت چند ایک افراد کے لیے راشن کا بندوبست نہیں کر سکتی تو پھر یہاں پر رہنے والے لاکھوں افراد کو پندرہ سو روپے رخم کے علاوہ بارہ کھلو چامل کیا دیا جا سکتا ہے کیونکہ ریاست کی عوام کافی بیچینی کے ساتھ حکومت کی اس مدد کا انتظار کر رہی ہے جس پر آپ سب کی کیا رائے ہیں کومنٹس میں ضرور جواب دیجئے میرا نام محمد نے ہم لوگ بیہار سے یہاں کام کرنے کے لیے آئے تھے اور کچھ کرنا باعث کے تحت یہاں لوگ ڈان کا نیم لاغ ہوا ہے اس کے لیے ہم لوگ یہاں پھرس گئے کھانے پینے کا تکلیف تھا ہم لوگ اپنے سانسا تیجسی صاحب کو کال کیے اس کے بعد وہ نے یہاں پر ہم لوگوں کو کھانا مہیا کیا رہنے کا مہیا کیا ہر چیز ہے ہوں کے ہر صاحب جہاں کی جنرل کمیسنر کے چار منار کے بھی ہم لوگوں کو پھان کر کے ہر ایک طرح کی جنکاری حاصل کر رہا ہے آپ لوگ اچھے سے ہم لوگ اچھے سے ہے اس کے لیے یہاں کے سبھی صاحب لوگ کو ہمارے صرف سے ہم سبھی مجدوروں کے طرف سے دھنیاواد میں محمد توقیر عالم ہمارے جیسے 20 سے 25 بچے یہاں پر آئے تھے کام کرنے کے لیے تیلنگینہ شٹیٹ میں جس کے قرآن یہاں پر قرآن وائرس کے قرآن یہاں پر چاروں بگل لوگ ڈاؤن ہو گیا جس کے قرآن ہم سب تین دن سے بھوکے ہوئے تھے لاشٹ میں ہم جب تیجسوی آدف کو کول کیا جا کے تو وہاں سے اس نے کٹی آر کو فون کیا کٹی آر صاحب کو جس کے مادہیم سے چاروں بگل اس نے اپنا جو نیچے والے صاحب تھے ان کو فون کیا اور جس کے مادہیم سے ہمارے اجار مکسوسی صاحب ہو اور یہاں کے جو مین ملنیتہ ہے جس کے مادہیم سے ہم کو تین دن سے ہم سب بھوکے ہوئے تھے اس نے کہا کہ سامنے پھر آئیں گے اور تم لوگوں کو پھر کھانا کے لیے بارے میں ہم اچیت قدم اٹھائیں گے اس سب صاحب کو ہم آہے دل سے دھنیواد کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک مہنے کا راسم دیا اور اُس دن ہم سب بھوکے ہوئے تھے کھانے کھلائیں اس سب کو بہت بہت آہے دل سے دھنیواد کرتے ہیں ہمارے بیار کے واسیوں کے طرف سے میں ازر مقصوصی حیدر آباد پرانے شہر کا شوشل ورکر ہوں اور میں پچھلے آٹھ سال سے ہنگرہز نوریلی جن پرگرام چلاتا ہوں مجھے ٹیوٹر کے دوارہ پتا چلا کہ یہاں پہ کچھ چھونی نادیا لیبیک کے پاس کچھ لوگ ہیں جو بیہار کے ہیں اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی کافی تنگی چل رہی ہے کیونکہ یہ اپنا پریبار چھوڑ کے یہاں پہ محنت مزدوری کے لیے آئے تھے اور کرونا جو ہمارے دیش میں چوترہ پھیلاوا ہے اس وجہ سے یہ لوگ گھر میں ہی تھے جیسے مجھے پتا چلا ٹیوٹر کے دوارہ تو ہمارے زونل کمیشنر چین مینار ان سے بات ہوئی تو میں نے رات میں یہاں پر جو بھی ایک پندرہ دن کا سامان تھا میں نے یہاں پر لائے ہمارے فانڈیشن سانی بیلتر فانڈیشن کی جانب سے تو میں لوگوں سے یہ ریکویس کرتا ہوں کہ اپنے اپنے محلوں میں جہاں پر بھی آپ ایسے لوگوں کو مشبور لوگوں کو دیکھیں گے جو دوسرے سٹیٹس کے ہے موسیقی